بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی چوتھی سوچی جاری کر دی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ نام ہے مخمتی شیبرہ سنگھ چوہان کا شیبرہ سنگھ چوہان اس بار پھر بدھنی سے چناؤں لڑیں گے اور وہ لگاتار بدھنی سے ہی چناؤں لڑتے ہیں ان کا بدھنی ویدان صاحبہ میں گاؤں ہیں جیت ان کا گرہ شیطر ہے جیت وہاں سے وہ چناؤں لڑتے ہیں وہاں کے لوگ انہیں لڑ بھی بہت کرتے ہیں شیبرہ سنگھ چوہان نے جیسے ہی ساماجک اور راجنیتک جیون کی شروعات کی تھی اور وہیں سے انہیں پہیاں پہیاں والے بھائیاں کے نام سے پکارا گیا جب انہوں نے ایک پدیاترہ نکالی تھی مجدوروں کے لیے اور ایک لڑائی لڑائی تھی اپنے پریوار سے بھی وہ بڑھ گئے تھے شیبرہ سنگھ چوہان ایسے جوان نیتا رہے ہیں کہ جو پہلے لوگ صاحبہ پہنچے اور اس کے بعد ویدان صاحبہ کے صدق بنے شیبرہ سنگھ کئی چناؤں ویدی شاہ سے لگاتا لڑے اور جیتے اس کے بعد جب مدہ پردیش میں ان کی ضرورت بھارتی جنتہ پارٹی کو محسوس ہوئی بابولالگوھر جس سمیں مدہ پردیش کے مقمنتی سے شیبرہ سنگھ چوہان کو مدہ پردیش بی جی پی کا دکھش بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو مقمنتی گوشت کیا گیا بابولالگوھر کے بعد جب بی جی پی تھوڑی سی لڑکھا رہی تھی مدہ پردیش میں شیبرہ سنگھ چوہان نے خود کو تو مجبوط کیا مدہ پردیش میں ساتھی ساتھ بی جی پی کو بھی مجبوطی پردان کی اور یہی وجہ ہے کہ تمام انتر ویرودوں کے باوجود انٹرن کمبنسی کی چرچاؤں کے بیچ میں شیبرہ سنگھ چوہان کو چنال رائے جا رہا ہے حالانکہ اس بار ان کو مقمنتری کا چہرہ بی جی پی نے ویدیوت گوشت نہیں کیا ہے سامان طور پر جب بھی سوچیاں جاری ہوتی ہیں تو پہلی سوچی میں سمبھاوت مقمنتری یا بھاوی مقمنتری کا نام ہوتا ہے لیکن بی جی پی نے ایسا مدہ پردیش میں نہیں کیا چوتھی سوچی میں شیبرہ سنگھ چوہان کا نام ہے شیبرہ سنگھ چوہان کے پاسنگ جو نیتا ہے جو اور بھی انہیں نیتا ہے مدہ پردیش میں مقمنتری کی دعوی دار یا جو مقمنتری بننا چاہتے ہیں ان میں سب سے بڑا نام اگر آپ دیکھیں تو کیلاش ویجیورگی ہیں ان کو ان دور سے ٹکٹ دیا اپنے تیتری سوچی میں بی جی پی نے پہلہ سنگھ پٹیل کو دیا نرین سنگھ تومر جو بی جی پی کے سب سے بڑے کامن میں نے ان کو ٹکٹ دیا ان سب نے کبھی نہ کبھی فگن سنگھ کو لستے ہیں ان سب نے شیبرہ سنگھ چوہان کے ساتھ کام کیا کسی نے روک سباہ میں تو کسی نے ویدان سباہ میں ایسا کوئی نتا نہیں ہے جو شیبرہ سنگھ کے ساتھ کامنہ کیا ہو لیکن اس بار شیبرہ سنگھ کو تھوڑا سا بی جی پی نے ہاشیے پہ جرور رکھا ہے لیکن ان کو چناؤ لڑایا جا رہا ہے وہ مکھ پرچارک بھی ہیں بی جی پی کے انہی کے اوپر سارا کا سارا دارمدار ہے اور کہیں کچھ ڈبکہ بی جی پی کو نظر آ رہا تھا اس لیے تمام سارے ان کے سمککش ان نتاؤں کو جب بھاوی مکھ منتریوں کو چناؤ میدان میں اتار دیا ہے جس سے بی جی پی کو لے کے جو کچھ ویروت کے سور سنائی دیتے تھے وہ کم سے کم تب جائیں کیونکہ کانگریس کی بھی تیاری بہت ہے اور کانگریس نے سیدھا سیدھا آروپ مکھ منتری شیبرہ سنگھ پر بھٹا چارکہ لگایا ہے اور کہا ہے کہ مکھ منتری شیبرہ سنگھ چوہان کے راج میں 50% جب تک کمیشن نہ دیا جائے تب تک کوئی کام نہیں ہوتے ہیں ایسے نیتہ نہیں ہیں کہ جن کو بی جی پی ایک دم سے نظر انداز کر سکے شیبرہ سنگھ کا اپنا رسوخ ہے ان کی اپنی لوگوں کے ساتھ آتمیتہ ہے وہ بڑے بھاوک قسم کے نیتہ مانے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس چناؤ کی دوران انہوں نے دو باتیں بڑی مہاتپون کریں جنتہ سے انہوں نے پوچھا ابھی کی سبحاؤں میں حال کی کہ کیا مجھے مکمتی بننا چاہیے میں چناؤ لڑوں کے نہیں لڑوں میں مکمتی بنوں کے نہیں بنوں ایک سبح میں تو بہت ہی زیادہ بھاوک ہو گئے انہیں کہ جب میں نہیں رہوں گا تب میں آپ لوگوں کو بہت ہی آدھ آگا یہ بات سچ ہے شیبرہ سنگھ جیسے نیتہ بڑے کم ہے دیش میں اور جب وہ نہیں ہوں گے تو واقعی وہ بہت ہی آدھ آئیں گے لوگوں کو تو ان تمام ساری چیزوں کے بیچ میں چوتھی سوچی میں ہی سائی مکمتی شیبرہ سنگھ چوان کو بی جی پی نے نام دیا ہے کیونکہ بی جی پی کی بیتری یہ چرچہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ شیبرہ سنگھ چوان کو چناؤ نہ لڑایا جائے ان کے بیٹے کارتیکے کو بددی سے ٹکٹ دے دیا جائے ان تمام چیزوں کو پھر مودی شاہ کی جوڑی نے خارج کیا ہے اور ستاون ناموں میں سہی چوتھی سوچی میں سہی شیبرہ سنگھ کو اس تھان دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڑ